موسیقی نمشکار میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں شب 24 نیو چینل یہ بات ہے 16 دسمبر 2012 کی وہ خوفناک رات کی دیش کی رازدھانی دلی میں رات کے وقت ایک لڑکی اکیلے نکلتی ہے اور چار درندوں کی درندگی کا شکار ہو جاتی ہے پورا دیش اس پر افسوس جتاتا ہے ماتم مناتا ہے اور آخرکار سات سال کے بعد ان درندوں کو فانسی کی سجا سنائی جاتی ہے آج ہم جنتا کے بیٹھ جا کر یہ پتا کرنے والے ہیں کہ کیا واقعی میں دیش آج بھی نربیہ کو یاد رکھتا ہے یا وہ دردناک واقعہ بھلا دیا گیا ہے تو چلیے پیش کرتے ہیں اس پر ایک خاص ریپورٹ نمشکار شب 24 نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ گنجا دوستو ہمارے آس پاس کے کچھ موجودہ لوگ ہیں جن سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہتھیاکانڈ کے بارے میں وہ اپنی کیا رائے دینا چاہیں گے آج جو نربیہ ہتھیاکانڈ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے جو گنے گار ہے اس کو تو سجا ملنی چاہیے اور جب جو کانڈ کر رہا ہے اس کو تو سجا کا اقدار ہے اس سے آگے کیا جسے کہ وہ نربیہ ہتھیاکانڈ ہوا تھا اس کے جو گنے گاروں کو سجا ملی تو آپ کے حساب سے کیا وہ سجا 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 تھی یا ان کو کیا سجا جو صحیح وہ ہی ہونا چاہیے لیکن جس کے ساتھ غلط ہوا تو صحیح ہونا چاہیے کس نہ کس تو حنا چاہیے تو جو صحیح ملی تھی آپ کے ساتھ سجا تھی اب صحیح تو دیکھو گنے گاروں گنے گاروں کو تو ملنی چاہیے جو ان کا جو فیصلہ ہوا وہ جو صحیح ہونا چاہیے فیصلہ ہونا جو 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 سب کو فاہ سے دیا دیا ہے کہ وہ ایسا ہی پیسے ہوتا ہے اور وہ لڑکیوں کی ایسا ہی ابھیان چلنا سی پروشتہ مناب اس کیس کو تو بہت زیادہ وہ ملا تھا کہ لوگوں کو ہر کسی کو پتا ہے اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے لیکن جو سجا ملی وہ بہت لمبا عرصہ لے کر کے ملا ایسی چیزوں کو تورن وہ ہونا چاہیے اس پر کاریوائی اگر سچا کیس ہے تو اس پر تورن کاریوائی ہونی چاہیے اور گنیگاروں کو 101% اس کے لیے سجا ملنی ہی چاہیے میم جو نیربیا کیس ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہی کہ لڑکی رات کو بہار نکلی اور اس کا ریپ وگرے کر دیا تو اس میں جو گنیگاروں کو سجا ملی تھی تو کیا وہ صحیح تھی اس میں آپ کے کیا رائے ہاں صحیح تھی جو غلط کام کیا اس سے لوگوں کو پتا تو چلے گا کہ غلط کرنے پر ہم کو کچھ سجا مل سکتی ہے تو آپ اس کے لیے جمعہ دار کس کو ٹھرائیں گے ایسی جو معاملے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کس کو جمعہ دار ٹھراؤں گے امیسلی پرورش بھی ہوتی ہے اور ہمارا سماج بھی ہے کہ اس لڑکی کو کوئی بچا نہیں پایا نربیا ہتیا کانڈ ہوا تھا تو اس کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہو اور آپ کیا کہنا چاہو گے ہم بس یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ اتنا ٹائم ہی لگانا چاہیے اور پہلی بات تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کسی کے ساتھ بھی پر اگر ہو رہا ہے تو اس کو جلدی سے جلدی انصاف ملنا چاہیے اور جو ان کی گنے گاروں کو سجا ملی تھی کیا وہ صحیح تھی سجا تو صحیح تھی پر ٹائم بہت لگا دیا اگر یہ پہلے ہو جاتا تو یہ جو آٹھ ساتھ آٹھ سال کا ٹائم تھا وہ کچھ لڑکیوں کے لیے جو مشکل رہا ہے وہ آسان ہو جاتا نربیہ آتیا کانڈ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے میں ہم دیکھو نربیہ آتیا کانڈ کو آج اتنے سال ہو گئے ہیں آج سولہ دسمبر ہے ہمیں پتا ہے وہ اتنا ڈراسٹک ہمارے لیے بہت بہت بڑا کانڈ تھا ہمیں اس چیز سے کچھ سیکھنا چاہیے تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی چینج آیا ہے اس سے لیکن وہ ایک دلی میں اتنا سب کچھ ہوا آج اس کو لے کے کوئی وہی سیم چیز ابھی بھی ہو رہی ہے آج آٹھ آٹھ سال ہو گئے ان کو پاس اتنے ٹائم بعد میں ملی اور ابھی بھی کوئی چینج نہیں ہے سوسائٹی میں ابھی بھی لڑکیاں سیف نہیں ہیں ابھی بھی چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ وہی سب کانڈ ہو رہے ہیں نربیہ ہتھیا کانڈ سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تھا پوری سوسائٹی کا کچھ سیکھنے چاہیے تھا لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ کچھ ایسا چینج ہوا ہے جو ہمیں اس چیز کو لے کے ہم ٹھیک ہو پائے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو سولہ دسمبر کو جیسے نربیہ ہتھیا کانڈ ہوا تھا تو آپ کو اس کے بارے میں کتنی جانکاری ہے اور آپ کیا کہنا چاہو گے اپنی رائے کیا دینا چاہو گے پہلے تو میں جب بلنا چاہوں کہ آج سولہ تاریخ ہے اور آج کے دن بہت ہی ساروناک دن ہمارے لیے کیونکہ آج بھی ہمارے بھارت میں ایسا کانڈ ہوتے ہیں جو کہ نئی ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں تھوڑی اور جاکڑتوں ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آسپاس کے سماج کو یہ بتا سکیں کہ اپنے آسپاس کی گلز ہیں وہ ان کو سیپٹی کی بہت زیادہ جارت ہے اور گلز کو بھی خود کے لیے سیپٹی ہونے چاہیے کہ وہ اپنے خود کے لیے ایکسان لے سکیں جس سے ہم لوگ ملدہ آج کال جو بھارت میں اس طرح کی کانڈ ہو رہے ہیں کم ان کو ملدہ کم سے کم کر سکیں اور میرا باننا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آسپاس کے سماج کو کمینڈنز کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو جاہدے یادا سکشیز کرنا چاہیے یا جا پھر کن کو سیل دیفینڈ بنانا جاتے کہ سیل دیفینڈ کرنا چاہیے جیسے جیسے وہ کانڈوں سے وہ خود کو سیپٹی کر سکیں اور ایسی لوگ جو یہ جرم کر رہے ہیں ان لوگوں کو کس طریقے کی سجا ملنی چاہیے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جرم تو کیا ایک ہی ہے قتم کرنا ایسے لوگوں کی ایسے لوگوں کو سبخ سکھانے کی مطلب نہیں ہے ایسے لوگوں کو آپ کو سکھانے کی کوثیز کرتے ہو تو وہ لوگ سکھتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو تو یہ ہے کہ پاس ہونے چاہیے جسے کہ اگر آگے دوبارہ بھی کوئی اس طرح کرنے کا سوچنا تو ان کو یہ چیز سامنے رہے گی اس کے سجا سے وہ نہیں مہتی ہے ہیلو دوستو میرا نام دیڑیانگ ڈبلی نولکہ ہے 16 جسمبر وہ تاریخ ہے جو کہ ہم میں سے کوئی بھی مہیلہ یا کوئی بھی لڑکی شاید نہ بھول پائیں دوستو میں 16 دسمبر 2012 کی بات کر رہی ہوں جس دن نربیہ کیس کانڈ ہوگا تھا ایک ایسا کیس جو کوئی بھی مہیلہ کبھی نہیں بھول سکتی اور اسی وجہ سے آج کے دن میرا مند کیا کہ میں اس دکھت گھٹنا کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں دوستو نہ کبھی کسی ماں کی بیٹی واپس آ سکتی ہے نہ کبھی کسی بہن کی کسی بھائی کی بہن واپس آ سکتی ہے یہ صدیوں سے چلا رہا ہے اور چلتا رہے گا مجھے نہیں معلوم یہ بلدکار کب رکے گا ساید ہماری سماج میں ابھی اتنی شکتہ ہی نہیں ہے وہ پرابر نہیں ہے کہ ان دریندوں کو ہیوانیت کرنے والوں کو مند میں سو بار ڈر ہو ایسا کرنے سے پہلے تو دیکھا آپ نے پورے نو سال بیٹھ گئے ہیں لیکن اس حادثے پر ہماری سوچ میں اب بھی اتنا پریورتن نہیں ہوا ہے جتنا ہونا چاہیئے تھا تو آخر کب ہوگا یہ پریورتن کب تھمے گا یہ ظلم کب محلاؤں کے خلاف اتیачاروں میں کمی آئے گی ایسی تمام بڑی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے شب 24 نیو چینل نمشکار